قَالَ وَتَثْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِي بْتِدَاءِ الْوُضُوءِ لِقَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّي وَالْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْفَظِيلَةِ وَالْأَصَحُ أَنَّهَا مُصْتَحَبَّةٌ وَإِن سَمَّاهَا فِي الْكِتَابِ سُنَّةً وَيُسَمِّي قَبْلَ الْإِسْتِنْجَاءِ وَبَعْدَ حُو حُو صحیح گزشتہ سبق میں ہم نے وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور پہلی سنت ذکر ہوئی تھی کہ پہلی سنت کیا ہے کہ وضو کرنے والا اگر نیم سے بیدار ہوا ہے تو برطن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ان کو تین مرتبہ دھولے اور اس سلسلے میں حدیث بھی ذکر ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِزَسْتَي قَضَ أَحَدُكُمْ مِمَّنَا مِهِ فَلَا يَغْمِسًا نَيَدَهُ فِي الْقِنَائِ حَتَّىٰ يَقْصِلَحَ سَلَاسًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي عَيْنَبَاتَتْ يَدْهُ تو یہ نقلی دلیل بھی صاحبِ ہدایہ نے ذکر کی بھئی اور یہ بات میں پہلے بیان کر چکا کہ نقلی دلیل کس کو کہتے ہیں قرآن اور حدیث بھئی کیونکہ یہ منخول ہو کر ہم تک پہنچی ہیں نقل در نقل ہو کر ایک زمانے والوں سے دوسرے زمانے کی طرف یہ نقل در نقل ہو کر منتقل ہوئی ہیں یہ چیزیں بھئی تو یہ قرآن اور حدیث جو ہیں یہ نقلی دلیل کے ہیں بھئی نقلی دلیل اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عقلی دلیل بھئی عقلی تو صاحبِ ہدایہ نقلی دلیل کے ساتھ ساتھ عقلی دلیل بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ عقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ سب سے پہلے کس کو دھونا چاہیے؟ ہاتھوں کو دھونا چاہیے اس لیے کیونکہ ہاتھ جو ہیں آلے تطہیر ہیں پاک کرنے کا آلہ ہیں بھئی پاک کرنے کا تو لہٰذا ان کو ساتھ ستھرا کرتے کے ساتھ آغاز دھونا چاہیے بھئی فَتُسَنُّ الْبِدَایَةُ بِتَنْظِی فِحَا بَئِ ان کے ساتھ ستھرا کرنے سے آغاز کرنا مصنون ہے آج دوسری سنت ذکر کر رہے ہیں وضو کی قَالَ وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَ فِي اَبْتِدَائِ الْوضو قَالَ کے اندر ضمیر کس کو راجے؟ صاحبِ قُدُوری ہو گئی اس کے صاحبِ قُدُوری فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَ فِي اَبْتِدَائِ الْوضو اور اللہ کا نام ذکر کرنا وضو کی ابتداء میں وضو کی ابتداء میں یاد رکھئے ہمیشہ ایک لفظ وضو ہے وَوْ کے ضمع کے ساتھ اور ایک لفظ وضو ہے وَوْ کے فتحہ کے ساتھ وَوْ کے فتحہ کے ساتھ ہو تو یہ اسپانی کا نام ہے جس سے وضو کیا جائے اور وَوْ کے ذمع کے ساتھ ہو تو یہ فعلِ وضو کا نام ہے فعلِ وضو کا نام ہے تو اس لفظ کو وضو پڑنا ہمیشہ وضو بھئی ہاں وضو آئے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے وہ پانی جس کے ساتھ وضو کیا جائے تو یہاں صاحبِ قدوری نے لفظ تسمیہ ذکر کیا تسمیہ یاد رکھئے تسمیہ کا معنی ہے مطلقاً ذکرِ اسم اللہ مطلقاً اللہ کا نام ذکر کرنا یہ کیا ہے تسمیہ ہے چاہے بسم اللہ کی صورت میں ہو چاہے غیرِ بسم اللہ کی صورت میں ہو یہ ہے تسمیہ اللہ کا نام ذکر کرنا کسی بھی صورت میں ہو جائے اللہ اکبر کہہ دیا سبحان اللہ کہہ دیا الحمدللہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ کہہ دیا یہ سب کیا ہیں یہ ذکرِ اسم اللہ ہے بھئی اللہ کا نام ذکر ہو جائے تو یہ چاہے بسم اللہ کی صورت میں ہو چاہے غیر بسم اللہ کی صورت میں ہو اور بالخصوص بسم اللہ ہو تو اس کے لئے لفظ ہے بسمالہ بھئی بسمالہ تم بسمالہ تم کا کیا معنی ہے بسمالہ پڑھنا بھئی بسمالہ الرحمن الرحیم کہنا بھئی بسمالہ تو چونکہ سنت مطلقاً اللہ کا نام ذکر کرنا ہے نہ کہ بالخصوص بسمالہ الرحمن الرحیم پڑھنا اسی لئے صاحبِ خدوری نے وَتَصْمِعَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فرمایا بھئی اگر بالخصوص بسمالہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا مصمون ہوتا تو پھر کس طرح فرماتے وَالْبَسْمَ لَتُفْ اِبْتِدَاءِ الْوُزُوِی چنانچہ فقہہ فرماتے ہیں بھئی کہ جس طرح بھی اللہ کا ذکر کر دیا جائے چاہے سبحان اللہ کہ دیا جائے چاہے لا الہ الا اللہ کہ دیا جائے چاہے الحمدللہ وغیرہ جس صورت میں بھی اللہ کا ذکر ادا کر دیا جائے وضو کے آغاز میں وضو کے ابتداء میں تو سنت ادا ہو جائے گی بھئی سنت ادا ہو جائے گی ہاں البتہ کتوبِ احناف میں مشہور یہ ہے کہ یہ دعا پڑے یہ آپ کے حاشیے میں بھی ہوئی ہے بھئی بسم اللہ العظیمی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ مل گئی دعا بھئی بسم اللہ العظیمی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ تو کتوبِ احناف میں مشہور یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے بھئی یہ دعا یہ دعا ضربوں سے منقول ہے اور بعضوں نے تو کہا کہ یہ مرفوع ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تو وضوحی افتداء میں اس دعا کے پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں بھئی میں نے پہلے بھی ذکر کیا بھئی کہ یہاں جو جو کچھ ذکر ہو ان میں سے افسر سنتوں پر آپ عمل کرتے ہوں گے اور جو نئی بات آئے اس کو اپناتے جائیں اپنا معمول بناتے جائیں بھئی سنتوں کی بے انتہا برکات ہیں بھئی بے انتہا برکات فرماتے ہیں وَتَصْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي بْتِدَاءِ الْوُضُحِ اور اللہ کا نام ذکر کرنا وضوحی ابتداء میں دلیل کیا ہے اس کی آگے نقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَوَجَى نَبِيَ كَرِيمِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمِكَ اس شخص کا وضوح نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہ پڑھی جس نے اللہ کا نام نہ لیا اس شخص کا وضوح نہیں ہے تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آیا اس شخص کا وضوح ہی نہیں ہے جس شخص نے اللہ کا نام نہ لیا تو پھر اس کو تو فرائض کے اندر ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن صاحبِ قدوری اس کو کہاں پر ذکر کر رہے ہیں سنتوں کے اندر اور سنتوں کے بارے میں میں بتلا چکا ہوں کہ دین کا وہ طریقہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی ہو تاقید فرمائی ہو اور کبھی کبار ترک بھی کیا ہو اس کو چھوڑا بھی ہو جواز بتلانے کے لیے کہ یہ چیز واجب یا فرض نہیں ہے تو یہاں پر حدیث کے اندر تو آیا اس کا وضوح ہی نہیں ہے تو آگے جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ بھئی وَالْمُرَادُ بِهِ نَفِي الْفَضِيلَتِ مراد اس سے جو ہے وہ فضیلت کی نفی ہے بھئی کیا مراد ہے اس سے فضیلت کی نفی ہے اس کے جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا یعنی اس کا یہ وضوح افضل نہیں ہے اسے فضیلت حاصل نہیں یا یوں کہیں اس کا وضوح کامل نہیں ہے بھئی اس کا وضوح کامل نہیں ہے تو یہاں کمال کی نفی ہے جیسے اور حدیث میں اس طرح کی ہیں حدیث میں آتا ہے لَا صَلَا تَلِجَارِ الْمَسْجِدِ لَا صَلَا تَلِجَارِ الْمَسْجِدِ نماز نہیں ہے مسجد کے پڑوسی کی اللہ فِلْمَسْجِد مگر کس میں مسجد میں یعنی جو مسجد کے قریب رہتا ہے اس کی نماز مسجد ہی میں ہوگی مسجد کے بغیر ہوگی نہیں یہ تو ظاہری الفاظ ہیں ظاہری الفاظ کا معنی ہے لیکن فقہہ فرماتے ہیں کہ نماز اس کی ہو جائے گی البتہ کامل نماز نہیں ہے کامل نماز تو کیا ہے کہاں آکر ادا کرے مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے بھئی تو جیسے اس حدیث کے اندر کمال کی نفی ہے اسی طرح یہاں بھی لَا وُضُعَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ کے اندر بھی کمال کی نفی ہے کہ جس نے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا اس کا وضو کامل نہیں ہے بھئی کامل نہیں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے لَا ایمَانًا لِمَا لَا عَهْدَ لَهُ اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کا عہد نہ ہو یعنی جو واضح کی پاسداری نہیں کرتا سیرحمت اللہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اور یہ تمام علماء فرماتے ہیں کہ ایمان تو اس کا ہوگا البتہ کامل ایمان نہیں ہے تو یہاں کمال کی نفی ہے بھئی وعدہ پورا نہ کرنے سے کوئی دارہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا بھئی ہاں البتہ ایمان اس کا کامل نہیں ہے وہ کامل مومن تو وہ ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے تو جیسے اس حدیث کے اندر کمال کی نفی مراد تھی اسی طرح اس حدیث میں لَا وُضُعَ لِمَا لَمْ يُسَمِّ یہاں پر بھی کمال کی نفی ہے اس شخص کا وضو کامل نہیں ہے افضل نہیں ہے تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِهِ نَفِيُ الْفَضِيلَتِ اور مراد اس کے ذریعے فضیلت کی نفی ہے وَالْأَسَحُ اِنَّهَا مُسْتَحَبَّتٌ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اَنَّهَا مُسْتَحَبَّتٌ کہ یہ تسمیہ جو ہے مُسْتَحَب ہے مُسْتَحَب صاحبِ قدوری نے تو تسمیہ کو سنتوں میں ذکر فرمایا لیکن صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مُسْتَحَب ہے مُسْتَحَب بھئی جس کو مندوب بھی کہتے ہیں مُسْتَحَب کا مانا ہے پسندیدہ تو یہ شریعت کا وہ پسندیدہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہو البتر اس پر پابندی نہ ہو ہمیشگی نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھر کوئی فعل کیا یا صحابہ نے کیا یا اس کو پسند فرمایا تو اس کو کیا کہتے ہیں مُسْتَحَب کہتے ہیں مُسْتَحَب بھئی اور سنت کے بارے میں میں نے بتلایا تھا کہ سنت کے چھوڑنے پر عذاب تو نہیں ہوگا البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملامت ہوگی اور اظہار ناراضی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی سفارش نہیں فرمائیں گے شفاعت نہیں فرمائیں گے البتہ عذاب نہیں ہوگا بھئی عذاب فرائض اور واجبات کے چھوڑنے پر تو باقاعدہ عذاب ہوگا تو یہ سنت ہے بھئی جبکہ مُسْتَحَب بھئی مُسْتَحَب کے اندر اگر کر لیا جائے اس کام کو تو سواب ملتا ہے سواب ملتا ہے اور چھوڑیں تو پھر اس کے اندر ملامت بغیرہ بھی نہیں ہے کر لیا جائے تو سواب ہے چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی مُسْتَحَب بھئی یہ ہے مُسْتَحَب جو کبھی کا بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو جس عمل کو یا صحابہ نے فرمایا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی چیز کو پسند فرمایا ہو تو یہ بھی کس میں داخل ہے مُسْتَحَب کے اندر داخل ہے بھئی تو یہ وہ شریعت کا پسندی تا طریقہ بہتر طریقہ البتہ ان کے چھوڑنے پر سزا بغیرہ یا ملامت نہیں ہے تو صاحبِ قدوری نے تسمیہ کو سنت قرار دیا جبکہ صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ کیا ہے مُسْتَحَب ہے یہ بِنَا بَرْ دَلَائِل کے ہے بھئی تو باز دلائل صاحبِ ہدایہ کے سامنے شاید ایسے آئے ہوں جس کی وجہ سے انہوں نے سنت کے وجہے کیا قرار دیا مُسْتَحَب قرار دیا لیکن متعدد ائیمہِ احناف کے نزدیک یہ سنتِ مُعَقْدہ ہے بھئی بسم اللہ کا پڑھنا اللہ کا نام لینا یہ سنتِ مُعَقْدہ ہے بھئی متعدد ائیمہِ احناف کے نزدیک جیسے امام صحاوی ہیں امام خدوری ہیں امام نصفی ہیں بھئی تو صاحبِ ہدایہ کا یہ مذہب ہے کہ یہ کیا ہے مُسْتَحَب ہے جبکہ باقی بہت سے ائیمہ کے نزدیک سنتِ مُعَقْدہ ہے تو کہتے ہیں وَالْأَسَحُواْ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّتُنْ اور اَسَحَقْ قَال یہ ہے کہ یہ جو تسمیہ ہے یہ مُسْتَحَب ہے اَمَّا حَافِ الْكِتَابِ سُنَّتًا اگرچہ قرار دیا ہے اس کو کتاب میں الْكِتَاب سے مراد خدوری ہے اگرچہ اس کو قرار دیا ہے خدوری کے اندر سنت بھئی صاحبِ خدوری نے اگرچہ اس کو سنت قرار دیا ہے لیکن اَسَحْقْ قَال یہ ہے کہ یہ مُسْتَحَب ہے وَيُسَمِّ قَبْلَ الْاِسْتِنْجَائِ وَبَعْدَهُ ہُوَ الصَّحِحِ اور اللہ کا نام لے قَبْلَ الْاِسْتِنْجَاءِ استنجا سے پہلے بھی وَبَعْدَهُ اور استنجا کے بَعْدِهُوَ الصَّحِحِ یہی قول صحیح ہے صاحبِ حدائیٰ فرمارہیں یہی قول صحیح ہے کہ استنجا سے پہلے بھی اللہ کا نام ذکر کرے اور استنجا کے بَعْدِهِ اللہ کا نام ذکر کرے دراصل یہاں اور بھی اقوال ہیں علماء کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ سنجا سے صرف پہلے اللہ کا نام ذکر کرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف بعد میں ذکر کرے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ سنجا چونکہ ملحقاتِ غضو میں سے ہے لہٰذا اس سے پہلے کیا ہو اللہ کا ذکر ہو اور اسی طرح اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے یہی قول صحیح ہے وَتْسِوَاكُ سیوَاك بھئی وہ لکڑی جس کے ساتھ دانتوں کو ساف کیا جاتا ہے سیوَاك وہ لکڑی جس کے ساتھ دانتوں کو ساف کیا جاتا ہے اور اس کی جمع سوک آتی ہے سین واؤ کاف سوک تو سیوَاك بمانے مِسْوَاك کے ہے بھئی مِسْوَاك بھی کس کو کہتے ہیں وہ لکڑی جس کے ساتھ دانتوں کو ساف کیا جاتا ہے مِسْوَاك کی جاتی ہے تو اس لکڑی کا نا تو سیوَاك اور مِسْوَاك کا ایک معنی ہوا بھئی نیز یہ یاد رکھئے سیوَاك مصدر بھی ہے مصدر بھی ہے تو کیا معنی ہوگا سیوَاك کا مِسْوَاك کرنا بھئی سیوَاك کو استعمال کرنا بھئی تو یہ مصدر بھی ہے بھئی مصدر اور مِسْوَاك کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دو رکھتیں جو مِسْوَاك کرتے پڑی جائیں ان ستر رکھتوں سے افضل ہیں جو بغیر مِسْوَاك کیے پڑی جائیں اندازہ لگائیے کہ ایک شخص ستر رکھتیں ادا کرتا ہے بھئی گھنٹا یا اس سے زیادہ اس کو لگ جائے گا بھئی اور دوسری طرف ایک شخص مِسْوَاك کر کے صرف دو رکھتیں ادا کرتا ہے تو یہ دو رکھتیں ان ستر رکھتوں کے برابر نہیں بلکہ ان سے افضل ہیں بھئی ان سے افضل ہیں بھئی کتنی فضیلت ہے مِسْوَاك کی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار جبریل مِسْوَاك کی تاقید کرتے رہے یہاں تک اتنی تاقید کرتے رہے کہ میں گمان کرنے لگا کہ شاید مِسْوَاك کے بارے میں اللہ قرآن میں حکم نازل فرما دیں گے تو مِسْوَاك کی بڑی فضیلت ہے بھئی اور جیسے حادیث میں آیا معلوم ہو یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے بھئی مِسْوَاك اللہ کے ایک رضا کا باعث ہے اللہ کی محبوب ہے اور تو اس کے وجہ سے نماز کا فائدہ نماز ستر گناہ اس کی ثواب بڑھ جاتا ہے بعض روایات میں پچھتر کا ذکر آیا پچھتر گناہ بھئی تو مِسْوَاك کے بڑے فائدے ہوئے ہیں بھئی اسے یاد رکھئے مِسْوَاك کی وجہ سے خوشحالی اور مالداری آتی ہے جو مِسْوَاك کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کو اللہ مالداری نصیب فرماتے ہیں غینا نصیب فرماتے ہیں اسی طرح مِسْوَاك یہ دردے سر کو ختم کرتی ہے بھئی جو شخص مِسْوَاك کرتا ہے حدیث میں آتا ہے فریشتے اسے مصاحفہ کرتے ہیں بھئی نیز یاد رکھئے مِسْوَاك جو ہے یہ حافظے کو بھی بڑھاتی ہے بھئی حافظے کو بھی اور مکسر اولاد بھی ہے بھئی جو مِسْوَاك کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ اولاد نصیب فرماتے ہیں اور مِسْوَاك جو ہے حدیث میں آتا ہے جو مِسْوَاك کرتا ہے جو شخص وہ پل سرات پر بجلی کی رہتار سے گزر جائے گا بھئی اور مِسْوَاك جو ہے قبر کی غصعد کا بھی سبب ہے جو شخص مِسْوَاك کا عادی ہوتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے اللہ اس پر اس کی قبر کو وسیع فرما دیتے ہیں بھئی تو اس کے بڑے فائدے ہیں اس کو اپنا معمول بنائیں بھئی جو جو حدیث جو جو سنت آتی جائے بھئی اس کو اپنا معمول بنائیں بھئی ویسے تو یقیناً آپ کا ویسے ہی معمول ہوگا ان سنتوں پر عمل کا لیکن اگر کہیں کوئی سستی وغیرہ ہے اس کو دور کریں اور ان سنتوں کو اپناتے جائیں سنتوں کی بے انتہا برکات اور رحمتیں ہیں اتنی برکات اتنی انوارات ہیں کہ آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے بھئی صرف ایک مصوات ہی کو دیکھ لیں اس کے صرف فائدوں کو دیکھ لیں بھئی یہ تو چند ایک میں نے فائدے ذکر کیا علماء نے بہت فائدے ذکر کیے ہیں تو سنت کے بڑے انوارات ہیں بھئی بڑے انوارات ہیں میرے والد محترم حضرت مولانا محمد موسیٰ رحمہ اللہ تعالی بھئی وہ ان کو اللہ نے سنتوں کی ایسی محبت نصیب فرمائی تھی کہ انسان دیکھ کر خیران دے جاتا تھا بھئی دیکھ کر خیران دے جاتا تھا اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عامل کرنے والا اور ان کو پھیلانے والا بنائے بھئی دین سارا سنتوں ہی کا نام ہے یہ سب حضور علیہ السلام کے افعال جو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں بھئی سنت تو سمجھتے ہیں لیکن کبھی اس کو اپنا معمول نہیں بنایا اب اس کو بھی اپنا معمول بنا لیں بھئی اتنی برکات اللہ نصیب فرمائیں گے کہ بیان نہیں ہو سکتا حضور شیخ رحمل اللہ کا یہ مقام کیوں تھا بھئی کیونکہ وہ حضور علیہ السلام ان کو ان جیسا میں نے عاشقِ رسول نہیں دیکھا بھئی عجیب ان کی شخصیت تھی اور حضور علیہ السلام کی ذات سے ان کو جو محبت کی دو ان کے تمام تلامزہ کہتے ہیں تمام شاگرد کہتے ہیں کہ حضور شیخ رحمل اللہ جیسا عشقِ رسول ہم نے نہیں دیکھا عشقِ رسول کے دعوے تو ہم بھی کرتے ہیں ہر مسلمان کرتا ہے ہر مسلمان کے دل میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے لیکن ان کے حضور شیخ کے عمال سے پتہ لگتا تھا کہ واقعی حضور علیہ السلام سے عشق ہے بھئی اور جس سے محبت ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عمل اور اس کے حکم کو پر عمل کرنا انسان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے بھئی بڑا آسان ہو جاتا ہے دنیاوی محبت میں آپ دیکھتے ہیں بھئی دنیاوی محبت کے اندر بھی انسان کیا کچھ کر جاتا ہے تو یہ تو فرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یہ جس کو اللہ نصیب فرما دیں اس کو اللہ نے بڑی سعادت نصیب فرما دی اللہ ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور اس کی لذت نصیب فرما دیں والی صاحب رحمہ اللہ ہم سنتیں پڑھتے ہیں وہ ان پر عمل کرتے ہیں ہر ہر جگہ پر عمل کرتے ہیں اور ایک مرضہ پر عمل گیا دو منعین نہیں وہ ان کا معمول بن جاتا تھا زندگی بھر کے مثلا یہ مسواک کوئی دیکھ لیں بھئی اتنے باقائدگی سے اور اتنے عمدہ طریقے سے مسواک استعمال کرنے والا میں نے نہیں دیکھا اتنی باقائدگی سے استعمال کرتے تھے اتنی باقائدگی سے مسواک لیتے اور وہ استعمال کرتے ہو چھوٹی ہوتے 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 ہم تو استعمال کرتے ہیں تھوڑی تھی دو چار دن کی چلو بھئی سرا ہوئی دوسری لو بھئی نہیں وہ ایک ہی کو بڑے طریقے سے استعمال کرتے اور وہ چھوٹے ہوتے ہوتے پھر چھوٹی ہو جاتی تھی دوسری سے دیتے ہمیشہ اور بڑی باقائدگی سے ہر وضو کے لیے مسواک کیا کرتے تھے ہر وضو بڑے اور بڑے اتمنان سے اچھے طریقے تھے یہ بھی نہیں کی جلدی والدہ فرما باز اوقات کسی مسئلے میں کہہ دیتی ہیں یہ سنت ہے ہم حیران رہے جاتے ہیں اتنا باریک مسئلہ اتنا گہرا مسئلہ آپ نے کیسے اس کو سنت قرار دے دیا تو وہ فرما تھی کہ اس لیے کیونکہ یہ آپ کے والد صاحب کی عادت تھی اور وہ بغیر سنت کے کوئی کام نہیں کرتے تھے جب ان کی عادت ہی معلوم ہوا یہ سنت ہے جب تحقیق کرتے ہیں تو وہ واقع سنت کرتے ہیں ان کی سارے زندگی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزری اور درس حدیث کے اندر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا خاص طور پر شمائل کے اندر بڑی شاید ہی شمائل کا کوئی سبق ایسا ہوتا ہو جس میں خود بھی نہ روئے ہو اور سارے طلبہ دورے کے نہ روئے ہوں بڑی خصوصا جب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا تو ایسے ایسے انداز میں بیان فرماتے کہ طلبہ کی چیز میں نکل جاتی سنگوئی تو خود تو محبت تھی ہی طلبہ نے بھی وہ کیفیت پیدا کر دیتے تھے وہ کیفیت پیدا کر دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت ہوگی تو افکام شریعت پر چلنا کہیں مشکل لگے گئی نہیں بلکہ اس میں لذت محسوس ہوگی کہ میں یہ اپنے ذات کے حکم پر عمل کر رہا ہوں جو محبوب ہے اور بلکہ محبوب خدا ہے اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا ہے تو یہ ابھی پیچھے دعا ذکر ہوئے بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام اس کو اپنا معمول بنائیں ہر وضو سے پہلے ہمیشہ اس دعا کو پڑھیں بھئی اسی طرح مسواب کو بھی بھئی اب دیکھیں کتاب پر اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پابندی فرماتے تھے وعظبہ یوازبہ کا معنی ہے پابندی فرماتے تھے وعند فقدہی یعالج بالاخبوعی یعالج پڑھ لیں معروف کا صیغار اور ضمیر لوٹا دیں متوزی کو وضو کرنے والا فقد کا معنی ہے نہ ہونا وعند فقدہی اور مسواب کے نہ ہوتے کے وقت میں یعالج بالاخبوعی وضو کرنے والا سرانجام دے انگلی کے ساتھ بھئی اگر کسی شخص کے پاس مسواب کسی وقت نہیں ہے تو پھر کیا کر لے انگلی سے ہی مسواب کی طرح دانتوں کو ساف کر لے بھئی تو بھی سنت ادا ہو جائے گی بھئی تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وعند فقدہی یعالج عالج یعالج کے معنی کرنا سرانجام دینا وعند فقدہی یعالج بالاخبوعی اور مسواب کے نہ ہوتے ہوئے یعالج بالاخبوعی انگلی سے ہی کر لے لئنہو علیہ السلام لئنہو علیہ السلام مفعل کذالک اس لئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارسا فرمایا ہے کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسواب نہیں تھی تو آپ نے انگلی سے دانتوں کو ساف فرمایا یہاں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا آج کا لوگ برش استعمال کرتے ہیں دانتوں کی صفائی کے لئے تو اگر کوئی شخص برش کر لے تو کیا یہ مسواب کی سنت ادا ہو گئی یا ادا نہیں ہوئی اسے یہ ثواب ملے گا یا نہیں تو یاد رکھئے یہاں دو سنتیں ہیں ایک سنت تو ادا ہو جائے گی لیکن دوسری سنت ادا نہیں ہوگی ایک سنت ہے دانتوں کا ساف کرنا اور ایک ہے بالخصوص اس لکڑی کو استعمال کرنا تو دانتوں کی صفائی کے سنت تو ادا ہو جائے گی اس کا ثواب تو مل جائے گا لیکن بالخصوص وہ لکڑی کا استعمال جو تھا وہ سنت ادا نہیں ہوگی بھئی تو وہ فضیلت نہیں ملے گی وَالْمَزْمَزَتُ وَالْإِسْتِنشَافُ مَزْمَزَ کہتے ہیں فُلِّ کرنا استِنشَاف کہتے ہیں ناک میں پانی ڈالنا ناک میں پانی چڑھانا وَالْمَزْمَزَتُ وَالْإِسْتِنشَافُ اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا لِأَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعْلَهُمَا عَلَى الْمُوَازَبَتِ دلیل کیا ہے کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان دونوں کو مزمزہ اور استِنشَاف وَقَیْفِيَتُهُمَا اور کیفیت ان دونوں کی کہ اَنْ يُمَزْمِزَ صلی اللہ کہ کلی کرے وضو کرنے والا تین مرتبہ اَنْ يُمَزْمِزَ اس کے اندر ضمیر ہے جو کس کو راجے متوضی وضو کرنے والا کہ یہ کلی کرے وضو کرنے والا تین مرتبہ یا خُدُ لِكُلِّ مَرَّتٍ مَاعَنْ جَدِيدًا لِهَرْ مرتبہ مَاعَنْ جَدِيدًا نیا پانی یعنی تین چلو پانی کے ساتھ تین مرتبہ کلی کر لے ہر مرتبہ نیا پانی لے وئی سُمْ مَيَسْتًا شِقَةَ قَذَالِكُ پھر اسی طرح کیا کر لے ناک میں بھی پانی ڈالے ناک بھی صاف کرے وَالْمَحْقِي مِنْ وُضُوِهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہی محقی ہے یہی حکایت کیا گیا ہے یعنی روایت کیا گیا ہے مِنْ وُضُوِهِ وُضُو صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے وضو صلی اللہ کا وضو اسی طرح خکایت کیا گیا ہے تو صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ تین مرتبہ پانی لے کلی کرنے کے لیے پھر اسی طرح استنشاق بھی کرے بھئی ناک میں بھی تین مرتبہ پانی لے اور ہر تین چلوں کے ساتھ ہر چلو پانی لے چلوں میں تو کل کتنے چلوں ہو گئے چھے تین کلی کے لیے اور تین استنشاق کے لیے تو صاحبِ ہدایہ نے یہ اس لیے بیان فرمایا کہ یہاں پر اور بھی اقوال ہیں علماء کے بعض علماء نے صرف ایک چلوں لکھا بعضوں نے دو چلوں لکھے اور بعضوں نے تین چلوں لکھے لیکن احناف کے نزدیک مسنون طریقہ کیا ہے چھے چلوں ہوں بی تو یہاں دو لفظہ ہے بھئی مزمزہ اور استنشاق مزمزہ کا معنی کلی کرنا استنشاق کا معنی ناک میں پانی ڈالنا استنشاق یاد رکھئے بھئی عدبی نکتہ استنشاق وہ لفظ ہے جس کا اردو میں کوئی مترادف نہیں استنشاق وہ لفظ ہے جس کا اردو میں کوئی مترادف نہیں مزمزہ کے لئے اردو میں لفظ ہے کلے کرنا کلے کرنا انسانشاق کے لئے کوئی لفظ نہیں اسی لئے کہا ناک میں پانی ڈالنا مزمزہ میں میں نے یہ نہیں کہا تھا موہ میں پانی ڈالنا بلکہ کیا کہہ دیا کلے کرنا ایک الگ لفظ ہے باقاعدہ اس کے لئے اردو میں لیکن انسانشاق کے لئے ایسا کوئی لفظ نہیں ہے وَمَسْحُ الْعُذُنَيْنِ اور دونوں کانوں کا مسا کتنی سنتیں بیان ہوئی بھئی ہاتھوں کا تین مرتبہ شروع میں دھونا میں نے بتلایا تھا کہ وہاں پر نین سے بیدار ہونے والا تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے یہ ذکر ہوا لیکن میں نے بتلایا کہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی عضو کرنے لگے بہتر یہ ہے کہ تین مرتبہ ہاتھوں کو دھوئے بھئی تو ایک سنت ہوئی تین مرتبہ ہاتھوں کا دھونا دوسری سنت کیا ہوئی اللہ کا نام لینا تیسری سنت میں سواک کرنا چوتھی سنت کلے کرنا پانچمیں سنت اس دن شاعت ناک میں پانی ڈالنا بھئی اور چھٹی سنت آئی وَمَسْحُ الْعُذُنَيْنِ اور دونوں کانوں کا مسا کرنا وَهُوَ سُنَّتُمْ بِمَائِ الرَّاسِ اور یہ سنت ہے سر کے پانی سے بھئی سر کے مسا کے لیے ہاتھوں کو گیلہ کیا آپ سر کا مسا کرنے کے بعد کانوں کا مسا کرنے لگا ہے تو نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں بلکہ مسنون کیا ہے ہمارے اخناف کے نزدیک اسی طریقے ساتھ وہی جو ہاتھ گیلے ہیں انہی کے ساتھ کیا کر لے کانوں کا بھی مسا کر لے کانوں کا بھی اور اس کا طریقہ یاد رکھئے گا بھئی کہ یہ جو انگوٹھے کے ساتھ دو انگلیاں ہیں بھئی ان کے ساتھ کان کے اندر والے حصے کا مسا کرے اور انگوٹھوں کے ساتھ کان کے باہر والے حصے کا مسا کر لے تو یہ جو سبابتین ہیں یہ جو انگوٹھے کے ساتھ انگلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سبابہ تو یہ سبابتیں ان کے ساتھ کانوں کے اندر والے حصے کا مسا کرے اور ابحامین جو ہیں یعنی دو انگوٹھے ان کے ساتھ کانوں کے باہر والے حصے کا مسا کرے اور ہمارے نزدیک ان کے لیے مائے جدید نہیں لیا جائے گا کانوں کے مسا کے لیے بلکہ وہی جو پانی لیا تھا سر کے مسا کے لیے وہی کافی ہے اسی کے ساتھ اس کو یہ مسا کیا جائے گا خلاف اللی شافعی ہمارا مذہب تو کیا ہے یہ سنت ہے کس کے ساتھ سر کے پانی کے ساتھ اسی پانی سے کانوں کا بھی مسا کرے خلاف اللی شافعی بخلاف امام شافع رحم اللہ کے وہ فرماتے ہیں نہیں کانوں کے مسا کے لیے نیا پانی لے دوبارہ کیا کرے ہاتھ کو یا املیوں کو دوبارہ تر کرے گیلہ کرے پانی کے ساتھ بس یہاں پر بات ختم ہوئی آگے یاد رکھنا لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ یہ ہماری دلیل ہے بھئی تو یہ نہ سمجھنا یہ امام شافع رحم اللہ کی دلیل ہے بلکہ یہ ہماری دلیل ہے لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے الْعُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ الْعُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ دونوں کان سر میں سے ہیں یعنی سر کے پانی کے ساتھ سر کے پانی کے ساتھ تو یہاں گویا اس حدیث میں احناف کے نزدیک شرعی حکم بیان فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الْعُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ کا کیا مانا ہے سر کے پانی پانی سے ہی کانوں کا مسہ کیا جائے گا سر میں سے ہیں یعنی اسی پانی سے کانوں کا مسہ کیا جائے گا جبکہ شوافے کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر شرعی حکم بیان نہیں ہو رہا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہے بس کیا فرما رہے ہیں کان سر کا حصہ ہے بس ان کے خلقت اور پیدائش کو بیان کیا جا رہا ہے بس شرعی حکم بیان نہیں ہے بھئی اس کا یہ مانا نہیں ہے کہ اسی پانی سے کیا کیا جائے گا کانوں کا بھی مسہ کیا جائے گا ہم جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کی پیدائش بیان کرنے کے لئے اور امور تقوینیہ بیان کرنے کے لئے تشریف نہیں لائے تھے آپ امور شرعیہ اور احکام شرعیہ بیان کرنے کے لئے تشریف لائے تھے تو یہاں پر بھی آپ شرعی حکم بیان فرما رہے ہیں بھئی کوئی تقوینی عمر بیان نہیں فرما رہے خلقت اور کسی چیز کی پیدائش کا ذکر نہیں فرما رہے اور نیس ہم کہتے ہیں کہ کان سر میں سے ہیں خلقتن یہ بات تو مشاہد ہے ہر ایک اس بات کو جانتا ہے اور اس کا مشاہدہ کرتا ہے دیکھتا ہے بھئی تو اگر اس کا یہ معنی کیا جائے کہ یہاں پیدائش بیان ہو رہی ہے تو یہ بات تو مشاہد ہے ہر ایک کو معلوم ہے پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فائدے سے خالی ہو جائے گا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فائدے سے خالی ہو ایتا نہیں ہو سکتا بھئی آپ کو تو جامع کلمات اللہ نے نصیب فرمائے تھے ایک بڑی لمبی اور طویل بات کو مختصر لفظوں میں آپ بیان فرما دیا کرتے تھے تو یہاں پر بھی شرع حکم بیان ہو رہا ہے خلقت بیان نہیں ہو رہی دیکھئے یہی بات آگے صاحبِ ہدایہ بھی فرما رہے ہیں وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُکْمِ دُونَ الْخِلْقَتِ اور مراد جو ہے وہ حکم کو بیان کرنا ہے نہ کہ پیدائش کو قَالَ وَتَخْلِيلُ الْلِحْيَتِ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَرَهُ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَالِكُ وَتَخْلِيلُ الْلِحْيَتِ یہ ساتھویں سنت آئی گئی ساتھویں داڑی کا خلال اور یہ سنت ہے دلیل کیا ہے کہ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَرَهُ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَالِكَ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہیں حکم فرمایا تھا جبریل علیہ السلام نے اس کا اس تخلیلِ لِخْيَا کا حکم فرمایا تھا کہ داڑی کا خلال فرمائیے یاد رکھئے تفصیل بھئی لِخْيَا دو قسم پر ہے بھئی ایک لِخْيَاِ خَفِیفَا اور ایک لِخْيَاِ کَسْتَا لِخْيَاِ خَفِیفَا اور لِخْيَاِ کَسْتَا کَاسْتَا مشدد اور گولتا بھئی گولتا کَسْتُن کَسْتُن کا معنی ہے گھنہ ہونا بالوں وغیرہ کا گھنہ ہونا زیادہ ہونا تو داڑی دو قسم کی ہوئی ایک داڑی جو خفیف ہے تھوڑے سے بال ہیں اور ایک داڑی جو گھنی ہے خوب زیادہ بال ہیں جس میں سے چہرے کی جلد دکھائی نہیں دیتی تو لِخْيَا خَفیفَا وہ ہے جس میں چہرے کی خال اور جلد دکھائی دیتی ہو اور لِخْتَتَستَاchat وہ ہے جس کے اندر سے چہرے کی خال اور جلد نہ دکھائی دیتی ہو اگر لحیہ خفیفہ ہے جس میں سے چہرے کی جل دکھائی دیتی ہے تو یاد رکھئے اس صورت میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے بھئی تو بالوں کے نیچے جو خال ہے وہ دکھائی دے رہی ہے تو ساری خال تک پانی کا پہنچانا فرض ہے اگر پانی نہ پہنچایا تو فرض ادانی ہوگا اور وضوح ہی نہ ہوگا اور اگر داڑی گھنی ہے جس میں سے چہرے کی خال دکھائی نہیں دیتی پھر اس کا کتنا حصہ دھونا ضروری ہے اس میں تفصیل یاد رکھئے داڑی کے دو حصے ہیں بھئی ایک مسترسل ایک غیر مسترسل مسترسل دونوں جگہ سین ہے بھئی مسترسل مسترسل لٹکا ہوا حصہ بھئی یہ کچھ بال داڑی کے جو لمبے ہیں لٹکے ہوئے ہیں یہ ہے مسترسل حصہ اور غیر مسترسل وہ حصہ جو دائرہ وجہ میں چہرے کے دائرے میں داخل ہے بھئی چہرے کے حد بیان ہوئی وہ چہرے کا جو دائرہ ہے بھئی اس کے اندر جو حصہ آیا وہ کیا ہے غیر مسترسل اور اسے جو باہر کا حصہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے مسترسل بھئی مسترسل مسترسل کے بارے میں یاد رکھئے جو دائرہ وجہ سے خارج ہے اس حصے کا نہ دھونا فرض ہے نہ مسا فرض ہے جو مسترسل حصہ ہے جو دائرہ وجہ سے چہرے کے دائرے سے خارج ہے نہ اس کا نہ دھونا فرض اور نہ مسا فرض ہاں جو دائرہ وجہ کے اندر داخل ہے اس کا دھونا فرض ہے بھئی اس کا دھونا فرض ہے آسان لفظوں میں یوں کہو دائرہ وجہ کے اندر جو داڑی کا حصہ داخل اور جو سامنے والا ہے سامنے والا حصہ جس میں سے کچھ خال بغیرہ نظر آ رہی ہے گھنی داڑی بھی ہو تو کچھ ابتدائی بالوں میں سے خال نظر آئے گی یا نہیں بھئی ہاں تو یہ حصہ جو ہوتا ہے اس کا دھونا کیا ہے یہ داڑی کا بھی تھوڑا سا سامنے والا حصہ آیا اور خال بغیرہ یہ ان کا دھونا ضروری ہے بھئی ہاں جو حصہ خال کا چھپا ہوا ہے اور اسی طرح اس کا دھونا فرض نہیں ہے بھئی اور داڑی کا وہ حصہ جو دائرہ وجہ سے خارج ہے اس کا دھونا بھی فرض یا واجب نہیں ہے بھئی اس کا مسا بھی فرض نہیں ہے تفصیل اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ دیکھئے بھئی لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَرَهُ جِبْرَيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَارِكِ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حکم فرمایا تھا آپ کو جبریل علیہ السلام نے اس کا وَقِيلَ هُوَ سُنَّتٌ قِيلَ سیغہ تمریز ہے آپ پڑھ چکے ہیں اس کے ذریعے کمزور قول کو ذکر کیا جاتا ہے احناف کا اصل مذہب اوپر بیان ہو گیا کہ تخلیلِ لِخِعہ کیا ہے سنت ہے سنت ایک اور قول بھی آیا تھا اس کے اندر اس کو بھی ذکر فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں وَقِيلَ هُوَ سُنَّتٌ عِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ کہ یہ تخلیلِ لِخِعہ یہ سنت ہے امام بیوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جائزُن عِنْدَ أَبِي حَنیفَتَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى امام بیوسف رحمہ اللہ کے نزدیک سنت ہے اور طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے جائز ہے سنت نہیں البتہ جائز ہے کیونکہ حدیث میں اس کا ذکر آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا حکم دیا حضر جبریل نے تو یہ کونسا قول ذکر ہو رہا ہے ضعیب قول اصل مذہب اوپر بیان ہو گیا عِنْدَ الْحَنَافِ یہ کیا ہے سنت ہے بھئی البتہ ایک قول ہی آیا کہ طرفین کے نزدیک یہ جائز ہے سنت نہیں ہے اور اس قول کی کیا وجہ ہے وہ بھی علت ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ سُنَّتَ اِقْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ وَدَّاخِلُ لَيْسَ بِمَحَلِ الْفَرْضِ اس قول کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ طرفین نے جائز کیوں قرار دیا سنت کیوں نے قرار دیا کہتے ہیں اس لیے کہ طرفین فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے اکمال الفرض پورا کرنا ہے فرضوں کو فی محل لہی اپنے محل میں سنت کسے کہتے ہیں فرض کو اپنے محل کے اندر پورا کرنا یہ ہے سنت بھئی سنت کس لیے ہوتی ہے تاکہ فرض کو اپنے محل میں پورا کر دیا جائے دوسرے لفظوں میں یوں کہو وضو میں سنت کس لیے ہوگی کہ فرض کو اب اچھی طرح کر لیا جائے فرض اچھی طرح ادا ہو جائے یہ ہے اکمال الفرض فرض کو پورا کر لینا یعنی اچھی طرح ادا کر لینا پھر محل لہی اپنے ہی محل میں جیسے دیکھئے بھئی ہاتھوں کا دھونا یا چہرے کا دھونا یہ وضو میں فرض ہے اور سنت کیا ہے کتنی مرتبہ دھویا جائے تین مرتبہ دھویا جائے تو یہ جو دوسری مرتبہ دھویا تیسری مرتبہ دھویا اور سنت ادا کی تو اس دوسری اور تیسری مرتبہ دھوتے ہوئے اسی محل کے اندر رہتے ہوئے اسی کو دھویا یا اس سے باہر کے حصے کو دھویا اسی حصے کو دھویا اسی فرض کے محل میں رہتے ہوئے سنت پر عمل کیا اور اس سے فرض اچھی طرح ادا ہو گیا جب تین مرتبہ دھویا تو چہرہ اچھی طرح دھول گیا ہاتھ اچھی طرح دھول گئے تو سنت کسے کہتے ہیں سنت کے ذریعے اس سے فرض اچھی طرح ادا ہو جاتا ہے اپنے اسی فرض کے محل میں رہتے ہوئے یہ جیسے مسحہ کو دیکھ لو فرض مقدار کتنی ہے سر کا چوتھائی حصہ مقدار ناسیہ لیکن سنت کیا ہے پورے سر کا مسحہ کیا جائے جب پورے سر کا مسحہ کیا تو فرض اچھی طرح ادا ہو گیا اب اس میں کسی قسم کا کوئی شاپر شبا نہیں اچھی طرح فرض ادا ہو گیا کیونکہ فرض صاحب مقدار ناسیہ آپ نے تو پورے سر کا ہی مسحہ کر لیا تو فرض اچھی طرح ادا ہو گیا اور محل کے اندر رہے یا نکل گئے مسحہ کا حکم آیا تھا مسحہ کہاں پر کرو سر پر کرو تو آپ بھی جب پورے سر کا ہاتھا کر رہے ہیں تو سر ہی کا مسحہ کر رہے ہیں کسی اور حصے کا کر رہے ہیں تو اسی محلے مسحہ کے اندر رہتے ہوئے فرض کو اچھی طرح پورا کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے بھئی سنت ہے بات سمجھ میں آگے تو سنت جو ہے وہ فرض کے محل میں رہتے ہوئے اس کو اچھی طرح پورا کرنا یہ سنت ہوتی ہے اور داڑی کا جو خلال کیا جاتا ہے یہ تو وہ مسترسل حصہ ہے اور مسترسل حصے کا نہ تو دھونا واجب تھا اور نہ اس کا مسحہ کرنا واجب تھا تو جب یہ خلال کر رہے ہیں تو اس محلے فرض کے اندر رہے یا نکل گئے؟ جے؟ خلال کریں گے تو یہ جو لڑکے ہوئے بالوں کا خلال ہوگا تو یہ ان کا تو نہ دھونا فرض نہ ان کا مسحہ کرنا فرض ہے تو خلال محلے فرض کے اندر ہے یا اس سے خارج ہوا؟ خارج ہوا اور سنت تو کس لئے ہوتی ہے؟ محلے فرض کے اندر رہتے ہوئے اس کو اچھی طرح پورا کرنا تو یہاں تو یہ اس محلے فرض کے اندر نہیں ہے اس لئے طرفین فرماتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے ہاں جائز ہے کیا ہے؟ جائز ہے بھئے یہ معنی ہے لِأَنَّ سُنَّتَ اِقْمَالُ الفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ اس لیے کیونکہ سنت جو ہے وہ پرد کو پورا کرنا ہے فِي مَحَلِّهِ اس کے اپنے محل میں وَدْدَاخِلُ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْفَرْضِي اور داخلِ لِحِي ابھی شلال داڑی کے اندر والے حصے کا ہوگا گھنی داڑی ہے تو اور داڑی کے اندر والا حصہ لَيْسَ بِمَحَلِّ الْفَرْضِي وہ تو فرض کا محل ہی نہیں ہے وہ تو فرض سے خارج ہے اس کا تو دھونا فرض ہے ہی نہیں بھئی یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی اور میں نے بتلایا کہ یہ وہ کمزور قول ہے بھئی صحیح قول جو اوپر گزرا کہ داڑی کا خلال کیا ہے سنت ہے بھئی احناف کے نزدیک بھئی البتہ یہ کمزور قول آیا تھا اور اس کی بھی علت ذکر کر دی دلیل ذکر کر دی صاحبِ ہدایانے بھئی اور اس کا طریقہ کیا ہے بھئی داڑی کا خلال کیسے کیا جائے گا یاد رکھئے گردن کی طرف سے یہ انگلیاں ہاتھ کی کھلی ہوئی ہوں اور گردن کی طرف سے داڑی کے بالوں میں انگلیاں داخل کریں گے اور پھر نیچے تک کھینچ لیں گے بالوں کے اندر ان کو بھئی یہ ہے داڑی کا خلال بھئی طریقہ سمجھ میں آیا بھئی جی آپ یہ دیکھئے وَتَخْلِيلُ الْأَفَابِعِ اور انگلیوں کا خلال کرنا بھئی یہ بھی سنت ہے بھئی یہ بھی کیا ہے سنت ہے انگلیوں کا خلال کرنا ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا اور اس کا آسان طریقہ بھئی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کی جس سے اچھی طرح دونوں کے اندر والے حصے تک پانی پہن جائے گا بھئی تو یہ ہے ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کیا کریں کھول کر ایک دوسرے میں داخل کر دیں بھئی اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کہتے ہیں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کریں گے اور آغاز کریں گے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کی طرف سے خلال کرنا کس سے؟ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور کس کے خلال کی بات ہو رہی ہے؟ پاؤں کی انگلیوں تو شروع کریں گے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کی جانب سے اس کا خیلال کریں گے پھر اس کے ساتھ والی کا اور اس طرح دائیں پاؤں دائیں پاؤں کی انگلیوں کا جب خیلال پورا ہو جائے پھر بائیں پاؤں کی طرف آئیں گے اور انگوٹھے کی طرف سے پھر بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کی طرف جائیں گے یعنی دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خیلال شروع ہوگا اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر خیلال پورا ہوگا تو یہ طریقہ ہے ورنہ جیسے بھی انسان کر لے جس طریقے سے بھی خلال کر لے برحال سنت ادا ہو جائے گی جس طریقے سے بھی میں نے بتایا کر لیں تو سنت کیا ہے ادا ہو جائے گی سنت ادا اس میں وہ جو طریقہ ہے علماء نے جو بیان فرمایا ہاتھ جو ہے وہ پاؤں کی نیچے کی طرف سے لائیں گے لیکن میں نے بتایا جس طریقے سے بھی خلال کر لیں سنت ادا ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ اور انگلیوں کا خلال کرنا لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے خَلِّلُوْ أَصَابِعَكُمْ تم لو خلال کرو اپنی انگلیوں کا قَيْلَا تَتَخَلَّ لَهَا نَارُ جَهَنَّم تاکہ داخل نہ ہو ان کے اندر جہنم کی آگ تاکہ ان کے اندر جہنم کی آگ داخل نہ ہو گئے وَلِعَنَّهُ اِقْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَخَلِّهِ اور دوسری دلی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لئے کیونکہ یہ جو ہے یہ فرض کو پورا کرنا ہے اپنے محل میں بھئی انگلیوں کا خلال کریں گے تو ہاتھوں کا دھونا فرض تھا تو اب خلال کرتے سے کیا محل فرض سے نکلے یا اس محل فرض کے اندر رہے محل فرض کے اندر رہے اور اچھی طرح کیا ہوا ہاتھ اور پاؤں کے انگلیوں کے اندر پانی پہنچ گیا تو یہ ہے اکمال الفرض فی محلی اور اس لئے کیونکہ یہ فرض کو اچھی طرح پورا کرنا ہے اپنے محل کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ اے صاحبِ خضوری آپ نے انگلیوں کے خلال کو سنت قرار دیا حالانکہ حدیث میں خللو امر کا سیغہ آیا اور امر وجوب اور فرضیت کے لئے آتا ہے نیز اسی طرح آگے بڑی سخت وعید آگے بھئی کہ اگر حلال نہیں کروگے تو اس میں کیا ہے جہانم کی آگ داخل ہوگی کتنی شدید وعید ہے بھئی تو اس کو تو فرض قرار دینا چاہیے آپ نے اس کو سنت کیوں قرار دیا بھئی جواب یہ جواب یہ احناف کی طرف سے کہ ہمارے نزدیک بھی اگر انگلیوں کے اندر پانی نہ پہنچا ہو درمیان میں تو خلال فرض ہے اور یہ حدیث محمول ہے اس حالت پر جب انگلیوں کے اندر پانی نہ پہنچا ہو بھئی تو اس صورت میں ہمارے نزدیک بھی خلال کرنا کیا ہے فرض ہے اور جو خلال نہیں کرے گا اس کے انگلی میں کیا ہے جہانم کی آگ داخل ہوگی وَتَقْرَارُ الْغَسْلِ الْسَّلَاسِ نومی سنت آگئی بھئی وَتَقْرَارُ الْغَسْلِ الْسَّلَاسِ اور دھونے کا تقرار کرنا تین مرتبہ تک یعنی تمام آزا کا کتنی مرتبہ دھونہ تمام آزا کو تین مرتبہ دھونہ لأن نبی علیہ السلام توضح مرتن مرتن اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا مرتن مرتن ایک ایک مرتبہ وَقَالَ هَذَا وَضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَا فَلَا تَعِلَّا بِهِ یہ ایسا وضو ہے کہ اللہ قبول نہیں فرماتے نماز کو مگر کسی کے ساتھ ایک ایک مرتبہ تو دھونہ اس سے تو فرض ادا ہوا ہے اس سے کم میں اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتے کم ایک مرتبہ آزا کا دھونہ ضروری ہے اور وَتَوَضَعَ مرتن مرتن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا دو دو مرتبہ بھئی ایک مرتبہ وضو فرمایا کیا مانا آزا کو ایک ایک مرتبہ دھویا دو دو دفعہ وضو فرمایا کیا مانا آزا کو دو دو مرتبہ دھویا اور فرمایا وقالا اور فرمایا آزا وضوء مَن يُزَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ مرتن یہ وضو ہے اس شخص کا کہ اللہ بڑھا دیتے ہیں اس کے لئے عجر کو مرتن دو مرتبہ یہ اس شخص کا وضو ہے جس کو اللہ دگنا عجر دیتے ہیں اللہ اس کے عجر کو بڑھا دیتے ہیں دو مرتبہ وَتَوَضَعَ سَلَاسًا سَلَاسًا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین مرتبہ وضوء فرمایا یعنی آزا کو تین تین مرتبہ دھویا وقالا اور فرمایا حضا وضوء ووضوء الانبیاء مِن قَبْلِ فَمَن زَادَ عَلَا حَلَا اَوْ نَقَسَ فَقَدْ تَعَدَّ وَظَلَمَا یہ میرا وضوء ہے اور وضوء الانبیاء اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضوء ہے پس جس نے زیادتی کی عَلَا حَلَا اِسْفَرَ اَوْ نَقَسَ یا اس میں گمی کی فَقَدْ تَعَدَّ تو تحقیق اس نے زیادتی کی اس نے حد سے تجاوز کیا وضوء الانبیاء اور اس نے ظلم کیا تو یاد رکھئے آزا کا تین تین مرتبہ دھونا یہ مسنون ہے مسنون ہے غسل کا ذکر آیا مطن میں تَقْرَارُ الْغَسْلِ مسا کا ذکر نہیں مسا سر کا مسا وہ ایک ہی مرتبہ ہوگا البتہ آزا کو جو دھوئے جائے گا وہ تین تین مرتبہ ہوگا بھئی تین تین مرتبہ یہ مسنون ہے اور حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں یہ میرا اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا حضور ہے اور جس نے اس پر زیادتی کی ہے اس میں کمی کی تو اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا بھئی ظلم کیا یاد رکھئے تین تین مرتبہ آزا کا دھونا جس سنت ہے ہاں مجبوری کی صورت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اگر ضرورت ہو بنا بار ضرورت کے زیادتی بھی تین پر ہو سکتی ہے اور ضرورت کی بنا پر تین سے کمی بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ سنت ہے بھئی تو اس حدیث میں آئے جس نے اس پر زیادتی کی یا اس میں کمی کی بھئی زیادتی کی صورت میں تو معنی ظاہر ہے جو اس سے زیادہ کرتا ہے بلا ضرورت کے تو وہ اسراف کر رہا ہے اور اسراف اللہ کو پسند نہیں گئی کمی کی صورت میں زیادتی اور ظلم کا کیا معنی کمی کی تین مرتبہ سے یعنی کم آزا کو دھویا تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اس نے سنت کو ترک کیا ہے تو اس صورت میں وعید کا کیا معنی وعید کا صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَلْوَعِيدُ لِعَدَمِ رُؤِيَتِهِ سُنَّةً اور وعید جو حدیث میں آئی وہ اس کو سنت نہ سمجھنے کی صورت میں ہے رؤیت سے رؤیت بساری آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں بلکہ رؤیت قلبی مراد ہے یعنی سمجھنا وَلْوَعِيدُ لِعَدَمِ رُؤِيَتِهِ سُنَّةً اور وعید جو ہے اس کو سنت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے یعنی جو شخص تین مرتبات ہونے کو سنت نہیں سمجھتا یہ وعید اس کے لئے ہے بھئی کہ اس نے کیا کیا زیادتی کی اور حد سے تجاوز کی ظلم کیا چلئے بس بھئے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقہ دل کلام موسیقی